بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے والفجر والیال عشر والشقع والوتر واللیل اذا یسر ہل فی ذالک قسر اللہ بھی حجر اس صبحوں کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی اور دس مبارک راتوں کی قسم اور جفت کی قسم اور تاق کی قسم اور رات کی قسم جب گزر چلے مراد ہر شب ہے یا بطور خاص شب مزدلفہ یا شب قدر بے شک ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم آدھ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جو اہلِ ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا اور سمود کے ساتھ کیا سلوک ہوا جنہوں نے وادی قریم چٹانوں کو کاٹ کر پتھروں سے سینکڑوں شہروں کو تعمیر کر ڈالا تھا اور فیرون کا کیا حشر ہوا جو بڑے لشکروں والا یا لوگوں کو میخوں سے سزا دینے والا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سر کشی کی تھی پھر ان میں بڑی فساد انگیزی کی تھی تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا بے شک آپ کا رب سر کشوں اور نا فرمانوں کی خوب تاک میں ہے مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت و آسائش دے کر آزماتا ہے اور اسے عزت سے نوازتا ہے اور اسے نیمتیں بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا لیکن جب وہ اسے تکلیف و مصیبت دے کر آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال و دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو اور وراثت کا سارا مال سمیت کر خود ہی کھا جاتے ہو اس میں سے افلاس زدہ لوگوں کا حق نہیں نکالتے اور تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو یقینا جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشت قطار در قطار اس کے حضور حاضر ہوں گے اور اس دن دوزخ پیش کی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی مگر اب اسے نصیحت کہاں فائدہ مد ہوگی وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا جو آج میرے کام آتا سو اس دن نہ اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا اے اتمنان پا جانے والے نفس ارجعی الى رب کی رابیتا مرضی تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب پس تُو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتِ قربت و دیدار میں داخل ہو جا